بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جو بھی یہ آئیڈیا کہ پاکستان میں ایک اوکسوڈ یونیورسٹی کی طرح کی ایک ایڈوکیشن لرننگ ریسرچ سینٹر بڑھ یہ لوگ شروع سے ہر چیز جو بھی مشکل ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں شروع میں کہا کہ کوئی بھی دہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کی ایڈوکیشن نہیں آئی گی فیکلٹی نہیں آئی گی یہ سب سے بڑی بات کیلئے آپ بلڈنگ بنا لیں گے فیکلٹی نہیں آئی گی میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ بائیس ٹانسٹر صاحب نے جو سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بتایا ہے میرے خواہ میں ونڈو تھرٹین ایک تیرہ سٹوڈنٹس ایک ٹیچر پہ یہ پاکستان میں بھی بھی ایک ایسی ریشو ہے جو بڑے بڑے ہمارے سے پرانے اداروں میں اس طرح کی ریشو اور آگے اس کا بہت ہمارے دلوں میں ایک ایسا ایک خواب ہے کہ انشاءاللہ اس یوریورسٹی میں باہر سے لوگ پڑھنے آئے ہیں یہ وہ یوریورسٹی پلے گی اور نالج سینٹر جس میں ریسرچ ہوگی جس میں ہم اپنے ملک میں جس طرح آکسر اور کیمرج دو یوریورسٹیز نے برطانیہ میں ہر شعبے میں لیڈرز پیدا کیے سائنٹس پرائم منسٹر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں امران خان نمل یورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں امران خان کی جانب سے طلبہ میں ڈگریان بھی تقسیم کی گئی ہیں اور لاہور میں امران خان نمل یورسٹی کے کانوکیشن میں شریک ہیں اور یہاں ڈگری تقسیم کی جاری ہے ان کے جانب سے طلبہ میں مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے شئرمن امران خان لاہور میں موجود ہیں اور نمل یورسٹی کے کانوکیشن میں ان کی جانب سے شرکت کی گئی ہے اور امران خان کا کہنا ہے کہ نمل یورسٹی آکسفورڈ کے لیول کی یورسٹی ہے اور نمل یورسٹی آکسفورڈ لیول کا تعلیمی ادارہ بن چکی ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب طلبہ میں امران خان کی جانب سے ڈگریوں بھی تقسیم کی جاری ہیں لاہور میں نمل یورسٹی کا یہ کانوکیشن ہے جس کے مناظر اس وقت آپ پر ملاحظہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے شرمن امران خان یہاں پر موجود ہے آپ سے کچھ در پہلے کہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جب کامیاب طلبہ میں ان کی جانب سے ڈگریوں تقسیم کی گئیں یہ آئیڈیا کہ پاکستان میں ایک اکسوڈ یورسٹی کی طرح کی ایک ایڈوکیشن لرننگ ریسرچ سینٹر پر یہ لوگ شروع سے ہر چیز جو بھی مشکل ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں شروع میں کہا کہ کوئی بھی دہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کی یورسٹی نہیں آئی ہے فیکلٹی نہیں آئی گی یہ سب سے بڑی بات تھی ہے کہ جب بلڈنگ بنا لیں گے فیکلٹی نہیں آئی گی میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ وائس ٹانسٹر صاحب نے جو سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بتایا ہے میرے خواہد میں 1 to 13 تیرا سٹوڈنٹس ایک ٹیچر پر یہ پاکستان میں بھی ایک ایسی ریشو ہے جو بڑے بڑے ہمارے سے پرانے اداروں میں اس طرح کی ریشو نہیں اور آگے اس کا بہت ہمارے دلوں میں ایک ایسا ایک خواب ہے کہ انشاءاللہ اس یوریورسٹی میں باہر سے لوگ پڑھنے آئے ہیں یہ وہ یوریورسٹی بلے گی اور نالج سینٹر جس میں ریسرچ ہوگی جس میں ہم اپنے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان لاہور میں نمل یوریورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے آپ کو بتایا عمران خان کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل چیز کو نہیں کرنا چاہیے کہا جاتا تھا کہ دیہات میں یوریورسٹی نہ بنائی جائے فیکیلٹی نہیں آئے گی اور خواب ہے کہ اس یوریورسٹی میں باہر سے بھی لوگ آ کر پڑیں عمران خان نے کہا کہ والدین جتنے دلچسپی لیں گے طلبہ اتنا ہی آگیا آئیں گے نمل یوریورسٹی کی تعریف کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آکسفورٹ لیول کا ادارہ بن چکی ہے انہوں نے حکومت پر اتنقید کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ سڑکے اور پل بنانے سے ملک کامیاب نہیں ہو سکتے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کچھ دیر پہنے کے مناظر جب تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نمل یوریورسٹی کے کانوکیشنز سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نمل یوریورسٹی آکسفورٹ لیول کا ادارہ بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ان کو مشوارہ دیا تھا کہ دہات میں یوریورسٹی نہ بنائیں یہاں پر فیکلٹی نہیں آئے گی لوگ سبجتے ہیں کہ مشکل چیز کو نہیں کرنا چاہیے لیکن اس یوریورسٹی کو بنایا گیا اور والدین نے دلچسپی لی اور طلبہ بھی آگے آئے انہوں نے کہا کہ اب میرا خواب یہ ہے کہ اس یوریورسٹی میں باہر کی موالک سے بھی لوگ پڑھنے کے لیے یہاں پر آئیں کیونکہ یہ ادارہ اب آکسفورٹ لیول کا ادارہ بن چکا ہے نمل یوریورسٹی کے کانوکیشنز سے امران خان خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا خواب ہے کہ اس یوریورسٹی میں باہر سے بھی لوگ پڑھنے کے لیے آئیں کیونکہ یہ ادارہ آکسفورٹ لیول کا ادارہ بن چکا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سڑکیں اور پل بنانے سے ملک نہیں بنا کرتے جہاں انسانوں پر سرمایہ کاری ہو وہ ملک ہی ترقی کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیہات میں یونیورسٹی نہ بنائی جائے یہاں پر فیکلٹی نہیں آئے گی اور سیڈنٹس کی تعداد بھی مکمل نہیں ہو پائے گی لیکن انہوں نے اس خوشی کا اظہار کیا کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی یہاں پر فیکلٹی آئی والدین اور طلبہ نے بھرپور دل دلچسپی لی اور انہوں نے یہ کہا کہ والدین جتنی دلچسپی لیں گے طلبہ اتنا ہی آگے بڑھیں گے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں نمل یونیورسٹی ایک خواب کا نام ہے یہ آئیڈیا کہ پاکستان میں ایک آکسوڑ یونیورسٹی کی طرح کی ایک ایڈیوکیشن لرننگ ریسرچ سینٹر بڑھ یہ لوگ شروع سے ہر چیز جو بھی مشکل ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں شروع میں کہا کہ کوئی بھی دہات کے اندر پرائیویٹ سیکسٹر کی ایڈیوکیشن لیں آئی گے فیکلٹی نہیں آئی گی یہ سب سے بڑی بات تھی ہے کہ آپ بلڈنگ بھی بنانیں گے فیکلٹی نہیں آئی گی میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ وائس ٹانسٹر صاحب نے جو سٹوڑنٹ ٹیچر ریشو بتایا ہے میرے خواہد میں ون دو تھرٹی ہیں ایک تیرہ سٹوڑنٹس ایک ٹیچر پہ یہ پاکستان میں بھی ایک ایسی ریشو ہے جو بڑے بڑے ہمارے سے پرانے اداروں میں اس طرح کی ریشو ہے اور آگے اس کا بہت ہمارے دلوں میں ایک ایسا ایک خواب ہے کہ انشاءاللہ اس یوریورسٹی میں باہر سے لوگ پڑھنے آئیں یہ وہ یوریورسٹی بلے گی اور نالج سینٹر جس پہ ریسیچ ہوگی جس پہ ہم اپنے ملک میں جس طرح آکسر اور کیمرج دو یوریورسٹیز نے برطانیہ میں ہر شعبے میں لیڈرز پیدا کیے آپ دیکھ رہے تھے عمران خان نے جنو یوریورسٹی کے کانوکیشنز سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ دہات پر یوریورسٹی نہ بنائے فیکیلٹی نہیں آئے گی لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہترین فیکیلٹی نوول یوریورسٹی میں پڑھا رہی ہے اور طلبہ کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ والدین جتنی دلچسپی لیں گے طلبہ اتنا ہی تعلیم کے میدان میں آگے آئیں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ادارہ اب اکسفورڈ لیول کا ادارہ بن چکا ہے اور ہمارے دھائی کروڑ بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں جاتے ہیں سڑکے اور پل بنانے سے ملک کامیاب نہیں ہو سکتے وہاں قومیں کامیاب ہوتی ہیں جہاں انسانوں پر سرمایہ کاری کی جائے وہ قومیں کبھی تباہ نہیں ہو سکتی اور وہی کامیاب لوگ آگے بڑھ کر انفرا سٹرکچر بھی بنا سکتے ہیں عمران خان نے نہ صرف طلبہ اور والدین کی تعریف کی ہے بلکہ حکومت پر بھی تنقید کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سڑکے اور پل بنانے سے ملک کامیاب نہیں ہوتے قومیں کامیاب نہیں ہوتی بلکہ جہاں پر انسانوں پر سرمایہ کاری کی جاتی ہے وہی کامیاب قومیں کہلاتی ہیں جسے درے گا وہ کبھی بڑا جانتا ہی وہ ہے چونکہ بڑے بڑے رسک لیتا ہے کوئی بھی لیڈر آپ دنیا میں دیکھ لیں جس نے کوئی بڑا کام کیا ہو یہ ہم چھوڑ دیں کہ انہوں نے انہوں نے ان کے پر ویلیو ججمن نہ پاس کریں صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ کامیاب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جذر سے شروع کریں جنرل سے شروع کرنے خالد بن ولید شاید دنیا کی تاریخ میں ایسا جنرل آئے ہی نہیں خالد بن ولید اور آپ دیکھیں تو وہ جب بھی ان کی جنگیں ہوتی تھی ان سے بہت زیادہ تعداد میں دشمن ہوتے تھے لیکن اگر آپ ان کی سٹریٹیجیز دیکھیں تو وہ بڑی رسک لیتے تھے جس کو کہتے ہیں آؤٹ آف دے باکس تنکنگ کرتے تھے ہارنے سے نہیں ڈرتے تھے مرنے سے نہیں ڈرتے تھے اسی طرح اگر آپ تاریخ میں دیکھ چنگیز خان بڑی قتل عام کی اس نے دنیا میں لیکن ایس ای جنرل اگر آپ اس کو سٹیڈی کریں دلیر بھی تھا اور اس کی آؤٹس اپنا ذہن بھی چلاتا تھا اپنی ہوم ورک کرتا تھا سٹریٹیجیز بناتا تھا لیکن رسک لیتا تھا تیمور وہ بھی ایک دنیا ہے اس نے بھی بڑی قتل عام کی لیکن کامیاب جنرل تھا وہ بھی اس میں بھی یہ کالٹیز آپ پائیں گے بابر جس نے ہندوستان موسیقی 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 موسیقی